پشنگوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پشنگوئیوں میں اس خطے کا بھی ایک رول ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا پشنگوئی ایک یہ ہے جو قرآن اس سے بھی ثابت ہے تین مرتبہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے دین کے غلبے کے لیے اور پانچ دفعہ فرمایا کہ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے تو رسولوں کا مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصد کا مقصد پورا ہوئی نہیں سکتا جب تک پورے عالم اسلامی پر دین جو ہے قائم نہ ہو جائے بقول اقبال کے وقت فرصت ہے کہاں کہاں ابھی باقی ہے نور توہید کا امام ابھی باقی ہے لیکن حضور نے خبر دی ہوگا دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر نظام خلافت اللہ بن حاج نبوہ قائم ہوگا اور اس کے قائم ہونے میں خوراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک دی ہیں وہ رول پلے کریں گے ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں آکر افغانستان خوراسان ہے اور خوراسان کا ایک حصہ پاکستان کے اندر بھی شامل ہے یہاں سے فوجے جائیں گی اور یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا وہ اسے بازیات جو ہے وہ یہ کریں گی عربوں میں تو دم نہیں ہے پہلے بھی عربوں سے چھینہ تھا کروسیڈرز نے دس سو نمنانوے عیسوی میں چھینہ ہے یروشلم اور لاکھوں مسلمانوں قتل کیا ہے کروسیڈرز نے اور اس کے بعد اٹھاسی برس تک وہ ان کے قمزے میں رہا عرب واپس نہیں لے سکے کون لینے والا تھا کرد خون صلاح الدین ایوبی اب پھر عربوں سے چھینہ ہے انہوں نے قوم بودی ہو چکی ہے انہوں نے دم نہیں ہے عیاسیوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا کھوکلا کر دیا اب بھی کوئی لیں گے تو فرمایا کہ خوراسان کی طرف سے جھنڈے آئیں گے انہیں کوئی روک نہیں سکے گا دپا کہ یہاں نہ پہنچ جائیں اور یہاں ایلیہ میں جا کر خجرسل میں جا کر گسم نہ ہو جائیں اس میں بھی ایک رول ہے پاکستان کا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میراوطن وہی ہے میراوطن وہی ہے میں نے تین ایسپیکٹس سے تو آپ کو جو ماورائے زمان و مقام فرائض ہیں مسلمان کے اللہ کے حقوق کے حوالے سے رسول کے قرض کے حوالے سے انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کی ہے اور تین ہی اعتبار سے پاکستان کا جو سپیشل رول ہے ایک تو یہ کہ جو ہماری جینسس آف پاکستان ہے اس کی بنیاد کیا تھی قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے آج جی سورہ سے ہم دو چارے منافقت کے تین ایسپیکٹس قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے جو معاشی ہمارے ہم بدحالی آ چکی ہے قرآن کا اس کا بھی ذکر ہے جو سورہ سما بھی ہم نے دیکھ لیا اب میں چاہتا ہوں ذرا پوزیٹیو سائٹ دکھاؤ ہمارے پاس کچھ ایسٹس بھی ہیں یا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی متزلزل ہے کچھ ہے پاکستان کے دستور میں اسلام جتنا آ گیا ہے اگرچہ اس کی تکمیل جو ہے بہت مشکل ہے لیکن اتنے حصے کو بھی نکال دینا کسی کے مائی کلال کے لیے ممکن نہیں ہے قرآن داد بقاسد آئی ہے اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے گویا کے نظام خلافت تصولا دستوری طور پر پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے ایسے جیسے میں مسلمان ہوں چاہے میں عمل نہیں کر رہا اسلام پر مسلمان ہوں ہمارا ہر شنگ مسلمان ہے چاہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے اسی طرح پاکستان مسلمان ملک بن گیا ہے جب اس نے کہا سوورینتی ملانگس ٹو ہیم ناٹ ٹو آس ہاں قبیت اللہ کی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے اور یہ سیکریٹ ٹرسٹ استعمال ہوگا اسی حاکم مطلق کی دی ہوئی آئیت کردہ حدود کے اندر اندر یہ ہے لا الہ الا اللہ دستوری زبان میں یہ لا الہ الا اللہ ان الحکم اللہ للا لاول بولک